بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں اکثریت پری پیڈ سروس استعمال کرتی ہے اور زیادہ در لوگ اپنے موبائل میں ڈیٹا آن کرتے ہیں یا مختلف قسم کے پیکجز چاہے وہ کال کے ہوں یا ایس ایم ایس کے ہوں وہ ویکلی منتھلی یا ون ڈے ٹو ڈیز کے لگاتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ پیکج ختم ہوتا ہے تو یہ نیٹ وک سروسز والے انتہائی چلاکی سے بیلنس کو ڈرپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک ایم بی ڈیٹا کے یہ دو سے ڈھائی روپے لیتے ہیں اسی طرح ایس ایم ایس کے بھی ایک سے ڈیڑھ روپے یا کبھی کبھی کچھ ایسی بھی سرکس پروائیڈر ہیں جو دو روپے تک چارج کرتے ہیں تو اس طرح سے سارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو آئیے ہم یہ سیٹنگز آن کر لیتے ہیں آپ کو جو نیٹ وک ہے اس کے مطابق یہ سیٹنگ آن کر لیجے جیسن کے لیے سٹار ٹو سیون فائیف ہیش ڈائل کریں گے اور یس کر دیں گے اس کے بعد اگر کوئی بھی پیکج آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو بیلنس موجود ہوگا وہ ڈیڈیکٹ نہیں ہوگا زائیہ نہیں ہوگا یوں فون کے لیے سٹار ڈبل سکس ڈبل ون ہیش ڈائل کریں گے اور زونگ کے لیے ہم سٹار فور زیرو زیرو فور ہیش ڈائل کریں گے سکرین چھوٹ بنا لیجے اس میں سے جو بھی آپ کا نیٹ فرک ہے تاکہ آپ بھول نہ سکیں اور ٹیلین اور کے لیے ہم سٹار سیون سیون نائن نائن یعنی سٹار ڈبل سیون ڈبل نائن ہیش ڈائل کریں گے اچانک بیلنس ختم ہونے کی صورت میں اپنے فرینڈ یا فیملی ممبر کو بیلنس شیئر کرنا ہوتا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے زونگ کے لیے آپ بیلنس جب بھی شیئر کرنا چاہیں گے تو یاد رہے سٹار ایٹ ٹو ایٹ یعنی آٹھ سو اٹھائیس پھر سٹار اس کے بعد آپ کو نمبر لکھنا ہے جس پر آپ کو یہ بیلنس شیئر کرنا ہے اور آخر میں آپ اماؤنٹ لکھیں گے اور یہ نیچے دیکھیں میں نے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے اس کے بعد جیز کے لیے سٹار ہنڈریڈ یعنی سٹار ون ڈبل زیرو سٹار پھر آپ جس نمبر پر بیلنس شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سٹار لکھئے اس کے بعد اماؤنٹ لکھئے اور ہیش اس کے بعد یو فون ہے یو فون کے لیے وہی ہے جو زون کا تھا سٹار آٹھ سو اٹھائیس یعنی سٹار ایٹ ٹو ایٹ سٹار وہ نمبر جس پر آپ کو سینڈ کرنا ہے اور آخر میں بیلنس لکھ کر ہیش ڈائل کر دیجئے آپ کا بیلنس شیئر ہو جائے گا ٹیلنور کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سٹار ون سٹار ون سٹار نائن ٹو یعنی کنٹری کوڈ پھر زیرو نہیں لکھنا نمبر لکھنا ہے پھر سٹار پھر آماؤنٹ اور آخر میں ہیش نیچے نمبر دے دیا ہے میں نے سٹار ون سٹار ون سٹار نائن ٹو ثری فور ثری نائن ایٹ سیون سکس فائف ثری پھر سٹار لکھیں گے اور دو سو پچاس روپے کا بیلنس شیئر کرنا ہے اور ہیش تو اس طرح سے آپ کا بیلنس اس نمبر پر سینڈ ہو جائے گا اگر کوئی سم چینج کر کے آپ کو یہ آپ کی فیملی میمبر اسپیشلی خواتین کو کال کرتا ہے تو یہ سیٹنگ آن کر لیجئے بس اس نمبر کو کبھی بھی سیو نہیں کیجئے گا کسی نام سے اگر آپ نے سیو کر لیا تو یہ سیٹنگ بیکار ہو جائے گی تو آپ کو ڈائل پیڈ جو ہے اس کو آن کرنا ہے اور اوپر سیٹنگ ہے اس پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں بلوک نمبر بلوک نمبر پر ٹیپ کریں گے یہاں پر ہمیں آپشن مل جاتا ہے پہلا اوپشن ہے بلوک نمبر نوٹ ان کانٹیکس اور دوسرا ہے بلوک اننون ہیڈن نمبر یعنی یہ کہ جو نمبر آپ کے پاس کانٹیکس میں سیو نہیں ہے یا پھر وہ اننون نمبر ہے یا ہیڈن نمبر ہے تو وہ آپ کو کال نہیں کر سکتا اسے ہمیشہ بزی نمبر ملے گا یہ سیٹنگ آن کر لیجئے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ خدا نہ خاصتہ امرجنسی کی صورت میں آپ کو کوئی نئے نمبر سے کال کرتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی ریسیو نہیں ہوگی ان کو کہیے اپنے جاننے والوں کو کہ آپ پہلے ایک SMS یا واتس اپ کر دیجئے کہ میرا یہ نیا نمبر ہے تو پھر اس کو سیو کر لیجئے پھر آپ وہ کال ریسیو کر سکتے ہیں اثر وائز آپ کوئی بھی کال پھر کبھی بھی ریسیو نہیں کر سکیں گے جو اننون ہوں گی جو آپ کے پاس سیو نہیں ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ